جل پریاں دوستو یہ آپ کے لئے کوئی نیا نام نہیں ہوگا قصے کہانیوں سے لے کر فلموں تک آپ لوگوں نے ان کے بارے میں جرور سنا ہوگا لیکن جب بات ان کے اسٹرپکی آتی ہے تو لوگ اپنا سر خجلانے لگتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال کبھی نہ کبھی جرور آیا ہوگا کہ کیا باقی میں جل پریاں ہوتی ہیں یا پھر یہ صرف قصے کہانیوں تک ہی سیمیت ہے تو دوستو اپنے دماغ پر زیادہ جور مت ڈالے کیونکہ آج کی اس حیران کرنے والی ویڈیو میں ہم جل پریوں کے دیکھے جانے کے کچھ ایسے انسیڈنٹ دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے داتوں دلے انگلیاں دمانے پر مجبور ہو جائیں گے اور سوٹنے لگ جائیں کہ کیا باقی میں جل پریاں موجود ہیں پر ہاں دماغ کو گھما دینے والی اس ویڈیو کے بالکل انتکچے پک کر بیٹے رہنا کیونکہ ایک بھی مومنٹ مس کرنا مطلب پورا مجھا کرنے کے برابر ہوگا دنیا کے الگ الگ قصوں میں اب تک جل پریاں دیکھی جا چکی ہیں اور ہمارا بھارت بھی اس سے بلکل اجوتا نہیں ہے جہاں 10 ستمبر 2017 کو بھارتے مچواروں دارہ سمدر سے ایک ایسے جیپ کو پکڑنے کا دعبہ کیا گیا جو اتنا عجیب تھا کہ اس کے صدیر کی آدھی بنابت انسان کی طرح ہے اور آدھی مچلی کی طرح ہے جیسے ہی اس جیپ کی ویڈیو سوچل میڈیا پر ڈالی گئی بیسے ہی انٹرنیٹ پر تیلکہ مچ گیا اور لوگوں نے اپنے الگ الگ رییکشن دینے شروع کر دی ہے اب دکھنے میں یہ جلپری جیسا پلکل نہ تھا کہ کوئی جلپری کافی خوبصورت ہوتی ہیں اور یہ خوبصورتی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا نہ ہی اس کا صرف انسان سے ملا تھا پر دماغ کو گمہ دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے سریر کے کچھ حصے انسانوں کی طرح ہی دکھائی دے رہے تھے اور اسی چیز کو ہی لے کر کئی سارے پہ گانے گا بھی تک سوچ پر پڑے ہیں کہ آخر یہ چیز ہے کہ اگر ہم ہمارے دوسرے قصے کی طرح بڑھیں تو کبھی کوئی سنگین جرم ہوتا ہے تو لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ گناہگار کو جل سے جل پکڑ لیا جائے پر سال روزہ سترہ میں جنب آموے میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے ہر کسی کو سوچ میں ڈال دیا اصل میں دو لڑکے باندھ کے پاس جانبروں کو چرا رہے تھے تب ہی انہوں نے دیکھا پانی کے اندر ایک ایسی مسئلی جا رہی ہے اسے پکڑنے کے لئے دونوں پانی میں کود گئے لیکن پانی میں کودنے کے ترنک بعد ایک جل پڑی ان دونوں کو پانی کے اندر کھیج لیتی ہے تھوڑی تر بعد وہ دونوں کو پھر سے پانی کے اوپر لے کر آتی ہے سارا انسیڈنٹ ان دونوں لڑکوں کے ماتا پتہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جل پڑی کے سامنے ہی رونے لگتے ہیں جسے دیکھ جل پڑی دوبارہ ان دونوں لڑکوں کو پانی کے اندر لے جاتی ہے اور صرف اس کے بعد پانی میں ڈوب کر مرنے سے ان دونوں لڑکوں کی موت ہو جاتی ہے دوستو جب یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد سے اس جگہ پر جل پڑی دیکھے جانے کے گھٹنا ایک دم سے بڑھنے لگیں اور جل پڑی کے ڈر سے کوئی بھی اس علاقے کے آس پاس بھی نہیں جاتا تھا دوستو سترہ اکٹوبر 2017 میں مینی سوٹا میں جب ایک آسٹیل جائے بیکتی سمودری طرح پر بھوم رہا تھا تب ہی اس نے ایک ایسی عجیب سی گھٹنا ہوتے ہوئے دیکھی جس کا ذکر کرنے پر سائد ہی کوئی اس پر یقین کر پائے گا اصل دوستو اس بیکتی نے دیکھا کہ دو لوگ پیلے رنگ کا شوٹ پہنے سمودر کے کنارے کسی ریسے میں جیپ کو نکال رہے ہیں اور جب اس سکسن نے نزدیک جا کر دیکھا تو اسے سمائے پر کہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ جل پڑی کی طرح دکھنے والا جیپ تھا یا پھر کہہ لیجئے کہ کوئی جل پڑی تھی کیونکہ جس عذاب سے یہ درست دکھائی دے رہا تھا وہ واقعی میں حیران کرنے والا تھا اب اس کے بعد تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ دونوں پیلے کپڑے والے بیکتی اس جیپ کو کہاں لے کر جا رہے تھے لیکن ویڈیو میں جتنا دیکھا گیا اس سے یہ بات تو ساپ پتا ہو گئی کہ وہاں کوئی نہ کوئی گھر بڑی تو ضرور ہوئی ہے دوستو اگر ہم اپنے اگلے قصے کی طرف بڑھے تو ساؤت افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں رہنے والی پیسانی ڈرومہ ایک ایسی محلہ جنہوں نے نہ صرف جل پڑی کو دیکھا آئے بلکہ اس کی مدد بھی کی ہے جی ہاں دوستو اکٹوبر 2013 میں جب یہ ندی کے کنارے ٹیل رہی تھی تب ہی انہیں تھوڑی دور سے ایک آواز آتی ہے اور جسار جیسے یہ پاس جا کر دیکھتی ہیں تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ جل پڑی ہوتی ہے جو کہ سائد پانی میں باپت جانے کے لیے ان سے مدد مان گئی ہوتی ہے اس طرح کی آراز میں جل پڑی کو دیکھ کر یہ ترند اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے پانی میں دکیل دیتی ہیں جسے اس جل پڑی کی جان بچ جاتی ہے سروات میں تو کسی کو بھی اسی چپ بیسواس نہیں ہو رہا تھا لیکن حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ بعد میں وہ ندی پوری طرح سے سوک جاتی ہے دوستو میکسکو میں اسٹیت گفاؤں میں کئی بار جل پڑی کو دیکھے جانے کی گھٹنا ہے سامنے آئی ہے پر آپ یہ بات جان کر حیران ہو جاؤ گا کہ ٹھیک ایسی ہی گھٹنا فیپنس کے ایک آئیلینڈ میں بھی ہوئی تھی جہاں پر اسٹیت گفاؤں کے اندر جل پڑی کو دیکھا گیا افصل میں دوستو جب کچھ ٹوریسٹ فیلپینس میں سمودر کے اندر رہ رہے ہیں سمودر جیبوں کی پیڈیو بنا رہے تھے کہ انہیں اپنے سامنے موجود گفاؤں کے راستے جل پڑی جیسی کوئی چیز دکھائے دیتی جسے دیکھ کچھ پل کے لیے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پر انہیں میں سے ایک سیکس نے اپنے کیمرے پر جل پڑی کی آکرتی والے جیپ کی تصمیر نکال لی اور جب یہ لوگ باپس آکر اچھے سے دیکھتے ہیں تو انہیں یہ باپس میں پکھے طور پر رکھی انہیں ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جس سے دیکھا وہ کوئی مسئلی نہیں بلکہ جل پڑی تھی دوستو جل پڑی کو دیکھے جانے کی ایدعویں نئے نہیں ہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے کیے جا رہا ہے تب ہی سال 1830 میں اسکارٹر لینڈ کے ایک آئیلینڈ پر موجود سمدری کنارے پر کچھ لوگ ایک لڑکی جیسا جیپ دیکھتے ہیں اس کا سائی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انہیں دور سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے اسی لیے وہ لوگ اس کے نزدیک جاتے ہوئے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ سمدری کے کنارے موجود بچے در سے اسے پتر مارنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ عجیب سی جلپری کی طرح دکھنے والی چیز وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس گھٹنا کے کچھ چیز ہمیں اسی سمدری کنارے پر اس چیز کی لاس ملتی ہے تب جا کر لوگوں کو بسوات ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جلپری ہی تھی ابھی بھی ان باتوں پر آپ کو شک ہوگا خیر دوستو یہ سب تو قصے کہانیوں کی بات ہو گئی لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر ایک اصلی کی جلپری کے کنکال کو سوال کر رکھا گیا ہے اور وہ جگہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ دین مارک کا نیشنل میوزیم ہے آپ کے جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ اس میوزیم میں رکھتا کنکال کسی سمدریہ ندی میں نہیں ملا بلکہ کھیٹ میں ملا جسے ایک ستھانی کسان دوارہ جتائی کرتے بعد کھو جا گیا ایسے تو اس طرح کے کئی کنکال مل چکے ہیں لیکن یہ پہلا کنکال ایسے نیشنل میوزیم میں جگہ ملی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کنکال کہیں نہ کہیں تو اصلی ہے اور بہت بڑی مہترہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جلپری جیسے تو ہری جنڈی دکھاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جلپرییاں باقا ہی میں ہوتی ہیں لیکن ان کی دنیا ہم انسانوں کی دنیا سے کافی الگ ہے آپ کا عزیزہ میں کیا کہنا میں کمنٹ میں جرور بتانا اور اسی طرح کی ساندار ویڈیوز کو لگاتا دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب تو کر دینا